اس کے بعد بھی ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں ہمیں خرشید محمود قصوری صاحب نے جوائن کیا ہے قصوری صاحب میرا آپ سے وہی سوال ہے جو میں عامر صاحب سے کر رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ انچنشل کوڈ آف جسٹس میں چلا جاتا ہے اور پاکستان کلبھرشن کا کیس دنیا کے سامنے نہیں رکھ پاتا ہے اور اس کے جرائب کے بارے میں دنیا کو نہیں اگاہ کرتا ہے اس لئے میں آپ کیا کہیں گے جی میں اس پہ تو بات کروں گا لیکن میں پہلے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسٹے ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں نے اپنی ریسرچ اسسٹنٹ کو بھی کہا تھا آئی سی آئی جی کے سائٹ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی سائٹ پہ یہ ضرور ہے کہ ہندستان نے ان سے درخواست کی ہے میں انٹرنیشنل لوگ پریکٹس تو نہیں کرتا لیکن میں نے پڑا ہوا ہے میرا یہ خیال تھا کہ جو یوریسڈکشن ہے اس کی کمپلسری نہیں ہے آئی سی جے کی اس کی جو انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس ہے یہ کمپلسری یوریسڈکشن نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے جو کوئی ملک جو ہے وہ یہاں کہے کہ میں سببٹ کرتا ہوں یوریسڈکشن سے پھر تو ہو سکتا ہے اس لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن کیونکہ اس میں کچھ پتا نہیں چل رہا فارن آفیس کا بھی تک کومنٹ نہیں آیا اس وقت آئیم کنفیوزڈ کے یہ خبریں جو ہندوستان میں آ رہی ہیں کیا یہ ایڈزیجریٹڈ ہیں یا یہ صحیح ہیں بہرحال اس کے علاوہ مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی انپورچنٹی اب کافی دیر سے بہت سی اس کو مشکلات ہیں فارن آفیس کے پاس تو بہت اچھی ایک ٹیم ہے اس پروفیشنل آگنیزیشن لیکن لیڈیشپ کا جہا تک تعلق ہے انہوں نے ابھی تک پرائیم منسٹر صاحب نے پورٹکولیو اپنے پاس رکھا ہے وہ فارن منسٹر بنانا نہیں چاہتے اور ایمپاور نہیں کرنا چاہتے سرطائش صاحب ایکسپیرینس آدمی ہے لیکن وہ ان کو ایمپاور نہیں کرنا چاہتے جب تک وہ ایمپاور نہیں کریں گے اس تب تک یہ کیسے ہوگا کہ وہ فارن آفیس کی ٹیم کوئی دیڈ کرے کسوری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ویب سائٹ پر کچھ بھی آ رہا ہوں لیکن بھارتی میڈیا گزشتہ روز سے ایک پورا طفان اٹھائے ہوئے ہیں اور کلبوشن کے مسئلے پر کہ پاکستان کو انٹرنیشل کوٹ آف جسٹس نے نوٹس دے دیا ہے اور اس کو لیٹر بھیج دیا ہے اور کلبوشن کے بارے میں اس سے رابطہ کر لیا گیا ہے یہ ساری باتیں بھارتی میڈیا گزشتہ روز سے چلا رہا ہے رات بھر اس نے یہ چلایا ہے تو ہماری طرف سے ہمارا جو حکومت کا سٹینڈ ہے وہ کبھی اس سلسلے میں بازے نہیں ہے حکومت کلبوشن کے بارے میں کوئی خاص بات کرنے کو تیار نہیں سزا کے بعد بھی انہوں نے موقع پیش نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فارل منسٹر نہیں ہے حکومت کو کرنا کیا چاہیے حکومت کو تو اپنا کیس بتانا چاہیے نا دنیا کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلانی فائل فلا جگہ بھیج دی ہے فلانا ڈانسیر فلا جگہ بھیج دی ہے اس کے بعد سنناٹا چاہ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے جو اگر سچی بات کریے تو وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کیا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ سیول اور ملٹری ایک پیش پہ نہیں ہے دنیا میں جس قسم کا بھی نظام ہو چاہے وہ پاکستان جیسا ہو امریکہ ہو بھارت ہو ایسے ممالک جس میں کبھی ملٹری انٹروینشن نہیں ہوئی ہے وہاں بھی جہاں بارڈرز ڈسٹرپڈ انپوٹ لی جاتی ہے بہت انسٹیٹیوشنلائز مینر میں فوج سے انٹیلیجنس ایجنسی سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب انسٹیٹیوشنلائز ڈسیجن میکنگ کے قائل نہیں ہیں یہ صرف دو آمی چیف کو اپنے ساتھ کبھی کبھار بٹھا کے تصویر اتروانا جو ہے وہ ایک فوٹو آف تو ضرور ہے لیکن وہ نہ تو کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے خود یہ بنائی ہے سیکیورٹی پیہ کمیٹی حالانکہ میں تو اس کا قائل ہوں خوشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کا آفستہ بنے جس چیز کی بات جو ہے کسوری صاحب نے بریک سے پہلے کی کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تصویریں بنتی ہیں لیکن کو حتمی انیشیٹیو نہیں لیا جاتا ہے انڈیا کے حوالے سے یا کلبشن کی کیس کے حوالے سے کل بھی ہلاس میں پی ایم صاحب نے بات کی کلبشن کے حوالے سے آج بھی چیف آف آر بین صاحب سے ملاقات میں یہ اس امور پر بات بھی لیکن آپ کیا سمجھتے کہ کیوں ہم انہاں کیس سٹرونگلی پریزنٹ نہیں کرتے انٹرناشنل مارکٹ یا گلوبل اس میں دیکھ اس کی بہت بجا سامنے ہیں اور جو کسوری صاحب نے بھی کہا مسئلہ سٹریکشنل ہے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شخصی بنیادوں پر بہت ہی پرسنلائز لیول پر ڈپلومیسی اپوائنمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایک کوسٹن مارک ہے اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب آپ کس طرح سے فوراں آفس کو چلا رہے ہیں اب کس والے مسئلے پر ہوا جو پہلے ارز کر رہا تھا ہے کہ جناب جو بھارت ہے اس کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ بہت پرو ایکٹیو ہے بہت ہی جا رہانہ ہے اس کے مقابلے پہ ہماری جو پولیسی ہے تو ہے نہیں کوئی پولیسی اگر وہ پولیسی ہے تو وہ رد عمل کی پولیسی ہے اور رد عمل بھی بہت ہی آپ پر کمزور ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آئی سی جے کے مسئلے پر نیشن کورٹ آف جسٹس کے مسئلے پر بھارتی میڈیا جو ہے مسلسل پروپیگینڈا کر رہا ہے تو پاکستانی حکومت کی طرف سے یا وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے وہ کہنے جی ہم اس پر غور کر کے ایک دو دن کے بعد جو ہے کوئی مفصل بیان دیں گے بات یہ ہوتی کہ آج کی دنیا جو ہے وہ پرسکشن کی لڑائی ہو رہی ہے میڈیا کی لڑائی ہو رہی ہے آمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹ ملے خاص میں تو ہوں گے فورن آفیس کے اندر کہ جن کو پتا ہوگا جی آمی صاحب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل کرنے سے آئیسہ کے فورن آفیس میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو میں عرض یہ کر رہا ہوں آئیسہ کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے تھے کہ فورن آفیس میں یقیناً ایسے ایکسپرٹ ہوں گے جو ڈی نیشن لوگ کے ماہر انہیں پتا ہے کہ آئیسی جے کی جو ریڈکشن جو ہے ہے یا نہیں ہے اس پر ان کا فورن ندعمل آنا چاہیے تھے لیکن فورن آفیس جو ہے وہ اتنا سہما ہوا ہے اتنا ڈرہا ہوا ہے کم پاکستان کی طرف ہو دیکھتا ہے وزیراعظم پاکستان اس کو کوئی ویجن نہیں دے پارے کوئی اس کو یہ نہیں کر پا رہے کہ جی جی آئیسی جی آئیسی جی آئیسی آمیر صاحب اب یہ بات آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ میں لے کے جاؤں گی لگائی صاحب کی جانب کی جو انہوں نے کہا ڈسٹنکٹ ہے ان کا بہیوئر مطلب وہ کھل کے بات نہیں کرتے آج بھی کوئی ردی عمل نہیں آیا آپ کے سمجھنے کی ایسا کیوں ہیں نہیں بطلع یہ ہے کہ پہلے تو ایک پیج پر ہونا چاہیے ان تمام سٹیک ہورڈرز کو جی اس سلسلے میں ہیں فارن آف اس کو پورا علم ہونا چاہیے اگر فارن آف اس علم ہو تو اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے جیسے آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بڑے ایکسپریس پیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لا کے ماہر پیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ویسے بھی بہت اور انہیں موجود ہیں پروفیشنل موجود ہیں اور پروفیشنل کے علاوہ ان کے ڈیپلومیٹس بھی موجود ہیں ڈیپلومیٹس کے علاوہ ان کے جو ہے پولٹیکل سیاسی لوگ جو ہیں ان میں بھی خاصی سمجھے لیکن یہ کسی کو کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو وزیر خارج بنائیں کسی کو اونرشپ دے منسٹری آف فارن آفیرز کی اور وہ جا کر دنیا سے بات کریں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی یہ تائے ہونا باقی ہے کہ کیا کسی ملک میں کسی شخص کو سزا دینے پر کوئی دوسرا ملک جو ہے یا انٹرنیشنل کورڈ آف جیسٹس اس کو اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے اگر کسی نے ایک ایک اس کا قانون ہے ویانہ کنونشن کا اور ویانہ کنونشن کوئی قانون مطلب ایسا نہیں ہے کہ بائننگ لہا ہے ویانہ کنونشن نے کوئی اصول سیٹ کیا ہے اس اصول کے مطابق کوئی بھی فریق جا سکتا ہے درخواست جا کر دے سکتا ہے تو یہ کام پاکستان بھی کر سکتا تھا پاکستان جا سکتا تھا کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کی صلابتی کے خلاف ہمارے ملک کے اندر جسٹبلز کرنے کے لئے ہمارے ملک کے اندر میں ایک بچ میں یہ بات میں پوری جانوں میں صرف پوری میں کہہ رہا ہوں اگر عالمی برادری کو اگر عالمی برادری کو آپ جا کر یہ باور کرا دیتے اور انٹرنیشنل کورڈ آف جیسٹس میں آپ چل جاتے ہوئی ہمارے ملک میں مضاغلت ہو رہی ہے یہ ہمارے سبروت ہیں یہ جا کر پیش کر دیتے پھر کون آتا پھر انڈیا کہاں سے آ جاتا انٹرنیشنل کورڈ آف جیسٹس میں اپنی بات لے کر جی عامر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا لگائے صاحب دیکھیں یہ بہت سیکنڈری بات ہے انٹرنیشن کورڈ آف جیسٹس کا جو ریڈکشن ہے نہیں ایک تو نہیں ہے اور پاکستان ایک سوورن ملک ہے اس کی مرضی اگر مرضی اگر وہ ایک جاسوس کو پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ یہ دہشت گرد کو پکڑتا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے یورپن یونین کا آئی سی جے کا کسی اور ملک کا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کوئی بھی جو ایک خودمختار ملک ہوتا ہے جہاں پر ایک نیشنلس حکومت ہوتی ہے اس کو کوئی کسی طرح کی بلیک میلنگ اس مسئلے پر نہیں کر سکتا نہ اس پر آنا چاہیے میرے خیال میں زیادہ جو فکر مندی کا ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے رد عمل دینے میں بہت ہی سست ہے سست ہی نہیں بلکہ دے ہی نہیں پاتی آپ سلوکشن کے مسئلے پر نواز جنیف صاحب کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا اب اگر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت پہل کاری کرتا ہے آئی سی جے میں جاتا ہے اس کے باوجود جو فورن آفیس ہے وہ کہتے ہیں جی ہم دو دن کے بعد دیر دن کے بعد جو ہے پھر تاجدی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا رد عمل کا مظاہرہ کریں گے یہ اسی بات کا تسلسل ہے کہ جہاں پر بھارت جب ہمارے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو نواز جنیف صاحب کی حکومت جو ہے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتی کشمیر میں خون بیہتا ہے یہ لوگ خاموش رہتے ہیں کشمیر کے اندر لوگ ہلاک ہوتے ہیں یہ خاموش رہتے ہیں ان کا دہشت گرد پکڑا جاتا ہے پاکستان میں یہ لوگ خاموش رہتے ہیں وہ آئی سی جے میں جا کر ہمارے خلاف مقدمے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ خاموش رہتے ہیں تو یہ جو ان کی خاموشی ہے نواز شریف صاحب کی یہ میرے خال میں بڑی کہتے ہیں فکر مندی کی بات بھی ہے غور طلب بات بھی ہے کہ کیسا 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 فورن آفیس رن کر رہے ہیں اگر یہ وزیر خارجہ ہیں ان کے پاس کیا وقت نہیں ہے ان کے پاس ویجن نہیں ہے کہ بھارت کا جواب دے سکیں انہوں نے جو فورن سیکرٹری فورن سیکرٹری جو انہوں نے تائینات کی ہے ان کے پاس کیا اس بات کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشن لوگ ایکسپرٹ سمجھتی ہیں وہ کیا جو تیمینہ جنجوہ صاحب ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی انہیں اٹھالیس گھنٹے چاہیے جواب دینے کے لیے جو میں کہوں گا بہت ہی سست ہے بہت ہی آپ دیر کر رہیں گی جی آمیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نیریٹیو ایک تو اپنا بلٹ نہیں کیا اور انہوں نے دنیا کے پاس نہیں گئے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے پھر اونرشپ نے لی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں پھر چیلنج کروں گا آپ کے جملے کو یہ لوگ نیریٹیو بلٹ نہیں کرنا چاہتے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نیریٹیو بلٹ نہیں کرنا چاہتے نیریٹیو بلٹ کرنا مطلب ہے سب کو پتا ہے مطلب ہے آپ کے ساتھ ودیر خالقوں کو پتا ہے میں پھر تو بہت خطرناک بات ہے عامر صاحب عامر صاحب بھارت کا معاملہ آتا ہے تو ان کے ان کے مو عامر صاحب خطرناک بات ہوئی نا کہ کیا اس کا مطلب یہ سمجھ رہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی جو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایلین آگئے ہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ چن کر آئے ہیں ان کو ہم کہیں گے ان کو ہم پش کریں گے اور کہیں گے یہ پاکستان کا نیریٹیو یہ لے کر جائیں دنیا کے پاس ہم اس بات پر کیسے چھپو کر بیٹھیں کہ اگر بھارت کا نیریٹیو جاتا ہے تو یہ چھپو جائیں اگر سننے نہ سر میں سننے نواز شریف صاحب آپ کی جگہ لگائی صاحب نواز شریف ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب جو نیشنل سیکیورٹی پیرڈائن ہے اس ملکہ اس نے اتفاق نہیں کرتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے کسی بھی قیمت پر دوستی ہو وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بیک برنر پر ڈال دیا جائے اس کو بھلا دیا جائے وہ تجارت کے وہاں ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ پر امن کے نام پر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی مفادات کا سودا ہو جائے اگر وزیراعظم یہ کہے گا مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں میں اگنا چھجکتا ہوں نہ میں چھرماتا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان ہے ان کی لیڈرشپ پر ان کی تجارت پر جو جس طرح سے وہ رن کر رہے ہیں مہارت بار بار آپ آکے سبکی کرتا ہے وہ آپ کے اوپر اپنے اشیوز کو امپوس کرتا ہے لیکن ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا نواز شریف صاحب کی طرف سے رد عمل نہیں ہوتا ہوتا ہے تو آرمی چیف کی طرف سے ہوتا ہے ہوتا ہے تو کئی اور سے ہوتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے جو لبوں پر کفل لگا رہتا ہے یہ دکھ کی بات بھی ہے اور تشویش کی بات بھی ہے آمیر صاحب جو بات آپ نے کی کہ یہ آرمی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لگائی صاحب آرمی نے اپنا کام کر دیا آرمی نے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دنیا کے سامنے ویڈیو پیش کر دی کہ کلوشن نے کیا اعتراف کیا لیکن یہ تو کام حکومت کا ہے نا کہ اس کو امیر صاحب بلکل صحیح بات کریں آمیر صاحب وہی بات کریں جو بات وہ نظر آتی ہے نظر یہ آتا ہے کہ جب کشمیر میں مظالم ہوتے ہیں تو ہماری حکومت چپ ہوتی ہے جب آپ کا کنفیشن پکڑا گیا تو وہ چپ کنفیشن کے جو دستاویداد سامنے ہیں اس کے شناف سامنے ہیں تو اس پر چپ حکومت آپ کا نام عزارت خالجہ بول رہا ہے نام حکومت بول رہی ہے کنفیشن کے اوپر ٹرائل ہوا تو یہ حکومت چپ ہے کنفیشن نے کنفیشنز کیے حکومت چپ ہے اس کے سزا ہوئی حکومت چپ ہے تو آمیر صاحب کی تشریح اپنی جگہ پر ہے لیکن کیا ہم کریں کیا آپ اس پر سینیٹر کر لیں اور ہم سمجھ لیں کہ جی بھارت کا نیریٹیو چل سکتا ہے پاکستان کی بات میں آپ کو آپ کی بات میں کٹیوں میری معذر ہے لیکن اب وقت کو ہمارے شو میں نیکس سیگمنٹ کا اب نظر ڈالتے ہیں آج کے ٹاپ پائی پوائنٹس پر نظری لغائی صاحب کیا ہوں گے آپ کے آج کے اہم نقاط جی میرا میری گزارش یہ ہوگی کلیبوشن کے جرائم پر حکومت کی خاموشی مہنی خیز ہے یہ سوال ہے میرا کہ بھی کس بات کی خاموشی ایک آپ نے راہ گئے جن پکڑا اس کی تمام آپ کے پاس کنفیشنس موجود ہیں پھر آپ کاروائی آگے بڑھ کر دنیا کو کیوں نہیں بتاتے ہیں بھارتی بیانے کا جواب دینے کی بجائے اپنے اداروں سے مہرازائی مہازارائی کی جا رہی ہے یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ میں جو کچھ آپ نے اداروں نے پروو کر دیا ہے آپ دیا ہے آپ دنیا کو جا کر بتائیں سرکاری ایوانوں سے قومی سلامتی کے اداروں کو دھاکڑا دھمکیاں دی جاتی ہیں یہ تو یہ نئی بات تو نہیں ہے یہ آ رہی ہے سامنے کس طرح کے وزراء کے بیان ہوتے ہیں کس طرح سے وہ آگ اگلتے ہیں وہ سب کو نظر آتا ہے اب بھی موقع ہے کہ حکومت کل بھوشن کے جرائم سے عالمی برادری کو آگاہ کریں اور آخر میں میں یہ کہوں گا عالمی عدالت جو ہے اس کو آپ کل بھوشن کے جرائم کی فیرست بھیجیں ہماری وزراء کے خواہد جا اس پورے کیس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دنیا بھر کو بھیجیں اسی طرح سے عالمی عدالت انصاف کو بھی بھیجیں لیکن جرائم سے آگاہ ضرور کریں بہت بہت شکریہ آپ کے نصیل اگائی صاحب آپ کیا ہوں گے آپ کے آج کی اہم نکات